اسلام علیکم نمستے سسریع کال ہیلو ایوریون سواقت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر میرا نام روزی ہے جب میں یہ ڈائری لکھ رہی ہوں میرے عمر پچیس سال ہے میرے لمبے ڈارک پراؤن بال ہیں اور میرے شوہر جان کے مطابق روزی دنیا کی خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے یہ میرے شوہر کی پسند ہے کیونکہ وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں مجھے ان سے ہمیشہ ایک شکایت رہی ہے کہ وہ مجھے وقت نہیں دیتے کیونکہ وہ کیلیفورنیا میں جوب کرتے ہیں جبکہ ہمارے گھر سے ان کا آفیس قرید پندرہ سو کلومیٹر دور ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ گھر کا چکر لگاتے ہیں میری زندگی کے وہ پل بہت خوبصورت اور کبھی نہ بھولانے والے ہوتے ہیں ہم ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں گارڈن جاتے ہیں ان کے ساتھ گزرے وقت کا پتہ نہیں چلتا لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں اداس ہو جاتی ہوں ایک اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول جوائن کر لیا ہے جہاں ننھے منھے بچے پڑھنے آتے ہیں مجھے بچے پسند ہیں مگر میری اپنی گودھری نہیں ہوئی مجھے اولاد کی خواہش ہے مگر پہت سی دعاوں اور علاج کے بعد بھی میری گودھ خالی ہے جان اپنے آفیس کے کام میں بیزی ہوتے ہیں جبکہ میں دن بھر اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں شام پانچ بجے میری واپسی ہوتی ہے میں کھانا پکاتی ہوں اور اپنے شوہر کو فون کرتی ہوں پھر ٹی وی دیکھتی ہوں اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد سو جاتی ہوں آج کا دن بھی تھکا دینے والا تھا اسکول میں نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور پرنسپل نے نئے بچوں کو اسکول میں انٹری کے لیے ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈال رکھی ہے ڈائری لکھنا روک رہی ہوں کیونکہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور مجھے نید آ رہی ہے نیچے تاریخ اور وقت درج تھا اور ڈائری کا یہ پیج ختم ہوتا ہے خونی کہانی کا اگلا حصہ ڈائری کے نیکسٹ پیج سے شروع ہوتا ہے جو کچھ یوں تھا شام ہو چکی تھی پچھڑ کا موسم تھا میں نے اپنی گاڑی کو گہراج میں پارک کیا اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف پڑھی میرے اپارٹمنٹ کے ساتھ روڈ ہے جس کے کنارے کنارے پیڑ ہیں پچھڑ کے موسم نے ان پیڑوں کو پتوں سے الگ کر دیا ہے شام کے وقت یہ پیڑ اجڑے اجڑے اور عجیب سی صورت میں نظر آتے ہیں ایک بات اور بھی لکھتی چلوں کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی سڑک گیلی تھی اور پیڑوں کے سوکھے پتے گیلے ہو کر سڑک پر پڑے تھے شام اتر آئی تھی اور میں تھکن سے چور تھی میں نے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف پڑھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سرسری نظروں سے دیکھا مجھے کچھ ڈر سا محسوس ہوا جیسے ویرانہ سا ہو جیسے ویرانہ سا ہو اور بیچ میں میرا اکلوتا گھر حالانکہ میرے گھر کے ساتھ بہت سے گھر تھے لیکن میل جول نہ ہونے کے برابر بہرحال پھر مجھے لگا جیسے میرے سامنے سے کوئی گزرا ہو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں میری آنکھ چھپکی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے کوئی تیز رفتار چیز گزری تھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی میں نے وہم سمجھا اور بیک سے اپارٹمنٹ کی چابے نکالی لیکن مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ میری چابی پہلے سے ہی دروازے میں لگی ہوئی تھی یہ پوسیبل نہیں تھا جبکہ میرے ہاتھ میں بھی میری چابی موجود تھی میں نے چابی گھومانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے لگا جیسے چابی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی وہاں خالی دروازہ میرا مو چڑھا رہا تھا آج شاید تھکن کچھ زیادہ ہی تھی کہ کچھ عجیب و غریب سا محسوس ہو رہا تھا میں نے اپنی چابی کو کی ہول میں ڈالا اور ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گئی کمرے میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا پوری طرح خاموشی اور سناٹا تھا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ صبح میں نے ہال روم کی لائٹ آن رکھی تھی لیکن یہ آف کیسے ہو گئی اس ایریے میں لائٹ کا سسٹم 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا تھا لائٹ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں نے سوچا ہو سکتا ہے کمرے کی پتی فیوز ہو گئی ہو اور کام کرنا چھوڑ گئی ہو میں نے اپنے ہی گھر میں ڈر محسوس کیا تنہائی ڈر اور ریڈ کی ہٹیوں میں سرد لہروں نے اکیلے پن کا احساس دلائیا میں نے موبائل کی ٹورچ آن کی اور سویچ کی طرف گئی وہاں سویچ آف تھا میں نے لائٹ آن کر دی ہال روم روشنی میں نہا گیا اور میری جان میں جان آئی لیکن میں نے سوفے کے نزدیک فرش پر خون کے نشان دیکھے خون کے نشان زمین پر رنگتے ہوئے سامپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اپارٹمنٹ سے پاہر جا کر رک گئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی جاندار کو مار کر کھینچا گیا تھا کھسیٹتے ہوئے اسے پاہر لے جایا گیا لیکن آخر کس کو اور کس نے کیا یہ سب اچانک مجھے اپنے ٹونی کا خیال آیا ٹونی میرا پالتو کتہ تھا جو اپارٹمنٹ کے پیچھے حصے میں رہتا تھا اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی وہ صرف اسکول نہیں جاتا تھا ورنہ گھر میں وہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتا تھا پھر میں نے اسے ہر جگہ ڈھونٹ ڈالا مگر وہ کہیں نہیں ملا البتہ اپارٹمنٹ سے پاہر پیڑ کے نیچے پچھلی طرف اس کی لاش نظر آئی اس کی کرتن کاٹ دی گئی تھی مجھے بہت افسوس ہوا مجھے اس سے دلی لگاؤ تھا میں نے حالات پر غور کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا کوئی چیز میرے گھر میں داخل ہوئی تھی اور میرے ٹونی کو مار ڈالا تھا میں نے جون کو فون کیا مگر اس کا نمبر سویچ آف ملا مجھے تھنڈے پسینے آ رہے تھے اور نید آ رہی تھی اس لیے میں نے افسوس کے ساتھ ڈائری کا یہ پیج لکھا ہے کل زندگی نے اجازت دی تو کل کچھ اور لکھوں گی کیونکہ جو میرے کتے کو مار سکتا ہے وہ اتنی ہی رازداری سے مجھے بھی آسانی سے مار سکتا تھا ڈائری کا یہ پیج بھی ختم ہو گیا ڈیٹ کے ساتھ سائن درج تھی ڈائری کا اگلا پیج چوکا دینے والا تھا کچھ ایسی باتیں لکھی تھی جو یقین کے قابل نہیں تھی ایک عام انسان اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تیسرا پیج کچھ یوں تھا آپ یقین کریں یا نہ کریں کل رات میرے ساتھ بہت عجیب ہوا ڈرا دینے والا خوفناک کل رات میں تھکن کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی رات کے کسی لمحے مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہو کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوا تھا میں نے دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کو صاف سنا تھا اور فرش پر قدموں کی ہلکی چاپ نے مجھے نیز سے جگا دیا تھا میں نے نیز کے عالم میں آنکھ کھولی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہاں ایک دس سال کا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں چاکو تھا اور وہ میری طرف پڑھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ غصے میں تھا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ننہا بچہ کسی بے رہم قاتل کی طرح مجھے مارنا چاہتا تھا میرے پاس وقت کم تھا اگر میں جلد ہی کوئی فیصلہ نہیں کر دی تو وہ مجھے مارنے ہی والا تھا میں نے آنکھ کے کھولے کونے سے دیکھا وہ میرے سر پر پہنچ گیا تھا اور چاکو کو ٹھیک میرے دل کی جگہ پر نشانہ بنانے والا تھا کہ میں نے چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے آنکھیں کھول دی اور اس بچے کو پکڑنے لگی میں نے سوچا کہ میں اس بچے کا ہاتھ پکڑ لوں گی اور اس پر قابو پا لوں گی لیکن جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی بچہ نہیں تھا دروازہ بند تھا اور کمرے میں میں اکیلی تھی میں نے سب سے پہلے اپنے ہوش قابو میں کیے اور خواب اور سچائی دونوں کا لنک ملانے کی کوشش کرنے لگی وہ خواب نہیں تھا بلکہ اصل سچائی تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس خونی بچے کو دیکھا جو میرے پاس کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاکو تھا اس کا مقصد صرف مجھے قتل کرنا تھا لیکن پھر وہ اجانک کدھر گھوم ہو گیا جب ٹرنے میرا پیچھا چھوڑا تو میں نے اسے بیٹ اور سوفوں کے نیچے واش روم اور گیلری میں چیک کیا مگر نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا بچہ چھو منتر ہو گیا تھا پھر میں نے غور کیا اور اپنے سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو ٹیپ نکالی اور فلم چلا دی میں نے فلم کو فارورٹ کیا اور رات تین بجے کا ویڈیو کلپ پلے کر دیا وہ دل دہلا دینے والا منظر تھا وہاں دروازہ خود بخود کھلا تھا اور پھر بند ہو گیا تھا ایک سایا نظر آ رہا تھا جو دھیرے دھیرے میری طرف پڑھا تھا اس سے آگے میری اپنی ویڈیو ریکارڈنگ تھی جس میں میرا ڈر ساف دیکھا جا سکتا تھا کیمرے نے صرف ایک سایا کو ریکارڈ کیا تھا جبکہ میری آنکھوں نے ایک پچے کو دیکھا تھا ایک بات تو سچ تھی کہ کوئی مجھے مارنے والا تھا کوئی بھوت، ویمپائر، ٹریکولا، جن آتما کچھ بھی ہو سکتا تھا اس سایا نے مجھے اندر تک ڈڑا دیا تھا آج کی صبح نارمل نہیں تھی رات والی کھٹنا نے مجھے دماغی طور پر ڈر کا شکار بنا دیا تھا صبح میرے سر میں درد تھا اور باڈی میں اکڑاؤ تھا میں نے سر درد کی ٹیبلیٹ لی اسکول سے چھٹی لے کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا میرا سر بھاری ہو گیا تھا اور میرا دائیاں بازو بھی بھاری ہونے لگا تھا بازو اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ میں اسے ہلا ڈولا نہیں سکتی تھی بازو کا اتنا وزنی ہونا بہت نقصان دے اور آسادھارن تھا لیکن پھر اچانک ہی میرا بازو نارمل ہو گیا بازو کا بھاری پن صرف کچھ لمحوں کے لیے ہوا تھا لیکن وہ کچھ لمحے درا دینے کے لیے کافی تھے مجھے لگا تھا میری روح نکلی جا رہی تھی اور میرا بازو ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا مجھے افسوس ہو رہا تھا ظاہر ہے انسان اس قسم کی سیچویشن میں گھبرا ہی جاتا ہے میں بھی گھبرا گئی تھی بس پھر اچانک ہی میرا بازو نارمل ہوا اور میں نے دھیرے دھیرے بازو ہلانا شروع کر دیا میرا بازو حرکت کر رہا تھا اور میں یہ دیکھ کر خوش تھی دن نکل آیا تھا سورج کافی چڑھا آیا تھا لیکن موسم تھنڈا تھا مجھے ویٹامین ڈ کی ضرورت تھی میں نے جیسے تیسے گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹائے اور چھت پر چلی گئی ہوا چل رہی تھی اور سورج کی دھوپ خاص نہیں تھی ہمارے یہاں ہر موسم نارمل ہوتا ہے اور خاص طور پر دھوپ دھوپ میں تھنڈی پڑتی ہے میں نے ایک نوویل اٹھایا اور چھت پر پڑی کرسی پر آ بیٹھی اور نوویل پڑھنا شروع کر دیا وہ رومینٹک نوویل تھا میں نے نوویل پڑھنا شروع کیا اور پوری طرح نوویل میں ڈوب گئی نوویل کے ورڈ میرے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے کی اچانک مجھے لگا جیسے میرے بالوں کو کسی نے چھوا ہو وہ جادوی ٹچ تھا اس نے میرے بالوں کو میٹھے انداز میں سہلایا تھا اور اس کی سانسیں مجھے اپنی گردن کے آس پاس محسوس ہوئیں وہ ایک ہاتھ تھا جو بناوٹ کے اعتبار سے ننہ تھا لیکن انداز کے اعتبار سے کسی نوجوان لڑکے کا ہاتھ مجھے اس کا ٹچ گردن پر اور پھر اپنے ہوتھوں پر محسوس ہوا تو میں بھڑک اٹھی میں نے نوویل سے نظر ہٹائی اور اپنے پیچھے دیکھا لیکن وہاں صرف چھت کی ایٹے تھیں میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا میں نے نوویل کو سامنے ٹیبل پر رکھا اور پورے چھت کا چکر لگایا چھت سے نیچے تک غور سے دیکھا سڑک ویران تھے میرے گھر کے ساتھ جو گھر تھے ان میں گہری خاموشی تھی میں لوٹ کر کرسی کی طرف پڑھی جہاں میں نے ٹیبل پر نوویل رکھا تھا مگر میں حیران نظروں سے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی جہاں نوویل نہیں تھا یہ کیا ہو رہا تھا کتاب غائب تھی میں نے کرسی سے اٹھنا چاہا لیکن خود کو اتنا بھاری پایا کہ اٹھی نہیں پائی میری آنکھیں کھلی تھی اور دماغ کام کر رہا تھا مگر میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی مجھے لگا جیسے وہ مجھے مار دے گا واقعی مار دے گا کون مار دے گا اور کیوں اور کیوں کوئی اس طرح چاہے گا میں نے کرسی سے اٹھنا چاہا مگر میرا جسم مگر میرا جسم پوری طرح سے بھاری ہو چکا تھا اور دباؤ پڑھتا چلا جا رہا تھا کوئی اندیکھا رکت پشاچ یا کچھ بھی تھا جو مجھے حس سے زیادہ تنگ کر رہا تھا میں نے محسوس کیا تھا وہاں سانس لینے والی زندہ مگر نظر نہ آنے والی کوئی چیز تھی میں کرسی پر لیٹی تھی اور کوئی میرے جسم پر سوار ہونے لگا تھا وہ ہلکا ہلکا ٹچ تھا جو کدگدانے کے لیے کافی تھا وہ دو ہاتھ تھے جو میرے جسم سے ہوتے ہوئے میری گردن تک آ پہنچے تھے اب کی بار مجھے سانس لینے کی آواز آئی گرم گرم سانس نکلی مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہوئے میں نے غصے میں اپنا پایا بازو ہلایا اس دفعہ میرے ہاتھ نے بھرپور حرکت کی اور پھر میرا ہاتھ کسی پتھر جیسی چیز سے ٹکرا گیا میرا جسم بھی نارمل ہو گیا تھا اور میں اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی جبکہ میرے بازو میں تیز درد ہونے لگا میری سانسیں بہت تیز ہو چکی تھی اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے میں نے ٹیبل پر دیکھا وہاں ناوویل رکھا ہوا تھا میں نے ناوویل اٹھایا اور ہاپتی کاپتی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی میں نے جلدبازی میں جون کا نمبر ڈائل کیا دوسری گھنٹی پر جون نے کال اٹینڈ کر لی ہیلو روزی کیسی ہو ٹھیک نہیں ہوں جون تم جلدی گھر آ جاؤ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کوئی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے تم اتنا گھپرائی ہوئی کیوں ہو ہوا کیا ہے اصل ماملہ بتاؤ جون بولا میں نے ڈیٹیل بتانے شروع کی جسے جون نے مزاک سمجھ کر کہا تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے تم آرام کرو اور میرا انتظار کرو پلیز سویٹ ہارٹ میں اگلے تین دن تک نہیں آ سکتا کام کا پرٹن ہے تم اپنی بہن کے گھر چلی جاؤ یا اسے اپنے پاس بلالو تم جون ہی ہونا مجھے اس سے اس قسم کے پرتاؤ کی بلکل امید نہیں تھی وہ میری بات کو مزاک سمجھ رہا تھا ہاں روزی تم پلیز ریلیکس رہو میں کوشش کرتا ہوں جلدی گھر آ جاؤں میں نے غصے سے فون بند کر دیا وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور مجھے بھی اس سے محبت تھی مگر اس دفعہ اسے گھر سے گئے ہوئے دو مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا اس نے سوچا ہوگا کہ میں اسے گھر بلانے کے لیے بہانے کر رہی ہوں تاکہ وہ جلدی گھر لوٹ آئے مگر وہ نہیں جانتا کہ معاملہ بہت سنگین ہے میں مر گئی تو وہ پشتائے گا میرے آس پاس کوئی ایسا ہمدرد بھی نہیں ہے جو میرے دل کو سمجھے جس سے اپنے دل کی بات کروں تب ہی تو میں اپنی ساری باتیں اپنی ڈائری میں لکھتی ہوں البتہ ایک چیز ایسی بھی ہے جو مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتی ہے جو نہ ہی نظر آتی ہے اور نہ ہی بولتی ہے پیچ ختم ہو چکا تھا نیچے تاریخ اور روزی کے سائن تھے ڈائری کے کچھ اور پنے ابھی باقی تھے اور پنے پڑھنے سے پہلے میں کچھ اپنے بارے میں بتا دوں تو آسانی رہے گی میں ایک پرائیویٹ جاسوس ہوں نام مائیکل ہے اور کام آپ کے سامنے کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک فون کال آئی ہیلو مائیکل سپیکنگ میں جان بات کر رہا ہوں دیکھئے میری بیوی کی ٹیتھ ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے اس کی موت نیچرل نہیں بلکہ قتل کیا گیا ہے آپ پلیز میرے ساتھ کورپریٹ کریے اوکے سرکاری پولیس اپنے طور پر کام کرے گی آپ میرا ساتھ دیجئے تو انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے میں ہر طرح کے کورپریشن کے لیے تیار ہوں آپ انویسٹیگیشن شروع کریے میں نے اپنے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور جان کے گھر پہنچا وہ ایک خوبصورت گھر تھا آئیڈیل لوکیشن روڈ گارڈنز ہر طرح کے موسم کو انجوائے کیا جا سکتا تھا میں نے روزی کا مرا ہوا چہرہ دیکھا تھا اس کے آخری رسم میں حصہ لیا تھا جان دکھی تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا میں نے اسے تسلی دی تھی جو چلا کیا تھا اس کا واپس آنا impossible تھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے ہم سب کو حیران کر دیا تھا روزی کی موت خون کی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی اس کے جسم سے خون کی آخری پون تک بھی نیچوڑ لی گئی تھی جبکہ ریپورٹ کے مطابق اس کی موت کا وقت رات دو بجے سے تین بجے تک تھا اور اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا نہ ہی کسی انجیکشن کا اور نہ ہی کسی کے دانتوں کا دانس سے مطلب کسی جانور کے خونخوار دانت مگر سویت تک کا نشان نہیں ملا میں نے روزی کا سارا گھر دیکھا گھر کے پیچھے والا باغ بھی جہاں ترہ ترہ کے پودے لگے ہوئے تھے ایک طرف چڑیا گھر جیسا ماحول تھا جہاں پنجروں میں ترہ ترہ کی برڈز تھیں مگر سب ہی اداس اور سر جھکائے بیٹھی تھیں میں نے وہاں ان کی آنکھوں میں ڈر دیکھا پھر میں روزی کے کمرے میں گیا جہاں جان کی تصویریں لگی تھیں بیچ میں بیٹھ تھا سائیڈ میں لمبی علماری تھی کونے میں ٹی وی رکھا تھا جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے لوہے جیسی سخت چیز سے اسکرین کو توڑ دیا ہو میں نے ہر چیز کو دیکھا کافی تلاش کے بعد میں نے ایک لال رنگ کی ڈائری دیکھی وہ روزی کی پرسنل ڈائری تھی اس میں بہت سے پیج اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھے گئے تھے میں نے جان سے اجازت لے کر اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا چلا گیا ابھی کہانی باقی ہے میرے دوست تو جناب میں نے ڈائری کا اگلا پنہ کھولا ہے اس میں کچھ ہیوں لکھا تھا آج میری موت پکی تھی اگر ٹھیک ٹائم پر میں اپنی گاڑی کو پیڑ سے ٹکرانا دیتی جی ہاں آج کسی نے میری گاڑی کے بریک فیل کر دیئے تھے میں اسکول ٹائم میں تیار ہو کر ڈرائیو کرتی ہوئی جا رہی تھی اسپیٹ بہت کم تھی کہ مجھے بریک لگانے کی ضرورت پیش آئی لیکن بریک نہیں لگی بریک فیل ہو چکی تھی اور یہ خطرناک سیچویشن تھی میں نے چلدی ہی فیصلہ کیا اور کسی پیڑ سے گاڑی ٹکرا دی اور یوں میری جان بج گئی میں نے ٹیکسی لی اور اسکول پہنچ گئی دن بیزی رہا مگر میری سوچ صرف آج صبح ہونے والی گھٹنا پر ہی جمی رہی دماغ کسی دوسری طرف جاتا ہی نہیں تھا میں نے جان کو یہ بات بتائی اور دو دن کے بعد آنے کا کہا نہ جانے وہ دفتر کے کون سے کاموں میں مگن تھا کہ اسے اپنی بیوی کا ذرہ برابر خیال نہیں تھا اسکول سے واپسی پر میں نے اپنی گاڑی کو دیکھا جو پیڑ سے ٹکرا گئی تھی اسے آگ لگ گئی تھی اور کار جل کر خاک ہو گئی تھی مجھے گاڑی کا بھی افسوس تھا وہ میرے شوہر نے مجھے شادی پر گفٹ کی تھی میں گھر آئی تو ایک اور آفت میرے انتظار میں تھی تو ایک اور آفت میرا انتظار کر رہی تھی میں گھر میں داخل ہوئی دروازہ کھولا اور ٹر سے میری ہلکی سی چیخ نکل گئی وہاں میرے سامنے ایک لاش تھی خون میں لپٹی ہوئی اس کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی میرا خوبصورت پالتو مور موت کے کھاٹ اتار دیا گیا تھا مور کے نیلے اور ہرے پروں پر خون لگا تھا اس کی کردن پر تیز دھار چاکو چلائے گیا تھا اور چاکو پر لگا خون اس کے پروں سے ساف کیا گیا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا میری اکل تو کام ہی نہیں کر رہی تھی وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا سامنے بھی نہیں آتا تھا وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا سامنے بھی نہیں آتا تھا میں نے مور کی لاش کو دفن کر دیا وہ بہت پیارا مور تھا لیکن افسوس میں اسے بچا نہیں سکی میں مور کو دفنانے کے بعد اپنے کمرے میں گئی وہاں ہر چیز بکھری ہوئی لگتی تھی جیسے کوئی گھر میں آیا تھا اور میرے سامان کو چھیڑا گیا تھا میری بہت سی چیزیں فرش پر بکھری ہوئی تھی اور میرا ٹی وی ٹوٹا ہوا تھا اسکرین پر اچھے خاصے زوردار انداز میں چوٹ لگائی گئی تھی جس سے ٹی وی ٹوٹ گیا تھا میں نے سر پکڑ لیا ایک آم انسان کے ساتھ آسادھارن گھٹناوں کا ہونا اور پار پار ہونا مینٹل پرابلم کو جنم دیتا ہے میرا دل درہ ہوا ہے اور زندگی عذاب ہو گئی ہے آج دوپہر بھی کچھ عجیب ہوا دن میں تین بجے میری واپسی ہوئی اور میں سونے کے لیے بیٹ پر پڑ گئی آدھے کھنٹے بعد مجھے وہی پچا نظر آیا جس کے ہاتھ میں تیز دھار چاکو تھا وہ مجھے مارنے ہی والا تھا کہ میں نے تیزی سے کروٹ بدلی اور اٹھ کر بیٹ گئی وہاں اب کوئی نہیں تھا البتہ بیٹ پر نشان ضرور نظر آیا جہاں سے چادر پھٹ گئی تھی اور چاکو شاید اندر گھس گیا تھا اگر میں کروٹ نہ بدل دی تو وہ چاکو میرے جسم میں گھس چکا ہوتا میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا تھا اور اسے پہچان گئی وہ بچہ صرف ایک دن اسکول آیا تھا وہ خوبصورت بچہ ایڈمیشن کے لئے اسکول آیا تھا لیکن میں نے اس کا ایڈمیشن نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے اسکول میں داخلہ دیا جائے میں نے اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ لیا لیکن اس نے ایک بھی سوال ٹھیک نہیں لکھا تھا چونکہ میں ایڈمیشن ہیٹ تھی میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا میرا کام ان بچوں کو داخلہ دینا تھا جو قابل تھے اور میرے حساب سے وہ بچہ اس قابل نہیں تھا ریجیکٹ ہونے والا وہ بچہ اسکول سے جاتے ہوئے کئی دفعہ میری طرف دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں ریکویسٹ تھے لیکن اسکول پرشاسن کی طرف سے میں مجبور تھے اسکول کا ٹیسٹ ہر بچے کو 50% سے پاس کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ اس کے 20% مارکس تھے یہ اسکول کا سسٹم اور طریقہ تھا اس سیچویشن میں میری ایک بھی نہیں جلنی تھے ویسے مجھے بھی اس بچے کا افسوس تھا وہ پیارا اور سنہرے پالوں والا نیلی آنکھوں والا بچہ تھا اس کا نام جائک تھا کاش وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا تو اسے ایڈمیشن مل جاتا لیکن یہ میری مجبوری تھی ڈائری کا یہ آخری پنہ تھا نیچے سائن اور تاریخ درج تھی اس سے آگے ڈائری کے پنے خاموش تھے لکھنے والے کو موت نے آگے رہا تھا اور اسے اور کچھ لکھنے کی محلت ہی نہیں ملی ماملہ سلجھا ضرور تھا مگر کچھ سوال ابھی باقی تھے میں مائیکل پرائیویٹ جاسوس میرا بیٹا جائک کچھ دن پہلے جائک نے دس منزلہ امارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی جائک میرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اسکول گیا تھا اور اس دن اسکول جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ شہر کے پہترین اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جا رہا تھا لیکن واپسی پر وہ مایوز لوٹا تھا ڈیٹ میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکا وہ بولا کیوں میں نے پوچھا وہاں جو میڈم ایڈمیشن ٹیسٹ لے رہی تھی اس نے مجھے فیل کر دیا وہ سالم تھی ڈیٹ او بیٹا آپ نے غلط لکھا ہوگا تب ہی فیل ہوئے ہوں گے نا میں نے کہا ٹیٹ میں نے سب ٹھیک لکھا تھا مگر وہ بہت بری تھی اس نے سب کو پاس کر دیا اور مجھے فیل تم مایوز مت ہو بیٹا ہم کل دوبارہ چلیں گے اور آپ کا ایڈمیشن کرائیں گے جیک نے مجھے ایک نظر دیکھا اور چھت کی طرف بھاگ گیا تھا وہاں چھت پر اس کا کمرہ تھا میں اسے بلاتا رہا مگر اس نے میری ایک نہیں سنی میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا چھت پر پہنچا مگر وہاں چیک نہ تو اپنے کمرے میں موجود تھا اور نہ ہی کسی اور جگہ اچانک مجھے گلی میں لوگوں کی آواز سنائی دی میں بھاگ کر پہنچا تھا کیونکہ چیک نے چھت سے چھلانگ لگا دی تھی اور اس کا خون سڑک پر پانی کی طرح بہ رہا تھا جب تک میں اسے ہسپیٹل لے گیا وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا چیک بہت سنسٹیو بچہ تھا اس نے جذبات میں آ کر چھت سے چھلانگ لگا دی تھی روزی نہیں جانتی تھی کہ اسے کس نے مارا تھا مرنے والا کب جان پاتا ہے روزی کو کون تنگ کر رہا تھا موت کا پیچھا خاص رفتار سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑنے لگا تھا جیک نے مرنے کے بعد روزی کو موت کے گھاٹ اتارا مگر کیوں روزی تو پرشاسن کی وجہ سے مجبور تھی اس میں روزی کا کسور کیا تھا ٹائری میں لکھی باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ روزی کو جیک نے ہی مارا تھا کیونکہ ٹائری پر لکھی گئی تاریخیں جیک کے مرنے کے بعد کی ہیں اس سے پہلے کے حالات تو محبتوں اور شکایتوں کے تھے جیک تم نے خود کو مار ڈالا روزی کو بھی ہر روز تمہارے غم میں تمہارا باپ مرتا ہے بیٹا کاش تم جذبات میں ایسا نہیں کرتے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی موسیقی